بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اطلاع اتنی دیر سے کیوں آئی خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا اطلاع جلدی آگئی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مدینہ سے قاسد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے اس نے سوچا کہ محاصرے کے دوران یہ اطلاع دی تو اپنے لشکر میں کہرام بپا ہو جائے گا اور اس محاصرے پر بہت برا اثر پڑے گا اس نے صرف یہ بتایا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے ایک دو دنوں بعد اس نے پیغام مجھے دے دیا اور چلا گیا میں نے پڑھا اور بہتر یہی سمجھا کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو اطلاع دوں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے نئے خلیفہ کا خط جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام لکھا گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ کو دے کر کہا اور یہ وہ خبر ہے جو میں تجھے لڑائی ختم ہونے تک نہیں دینا چاہتا تھا خالد رضی اللہ عنہ خط پڑھنے لگے یہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا خلیفہ عمر کی طرف سے ابو عبیدہ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں اللہ لا زوال ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے میں تمہیں خالد ابن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں فوراں اپنی جگہ لو ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا انہیں اس پڑاؤ پر نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو انہیں پہلے دیکھ بھار نہ کر لی ہو کسی لڑائی کے لیے دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہو اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو اللہ نے تجھے میری آزمائش کا اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے دنیاوی لالچوں سے بچتے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے تباہ ہوئے ہیں تو تمہ سے تباہ ہو جائے عمر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معذول کر دیا تھا اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے بلکہ وہ ایک بہینہ آٹھ دن پہلے سے ہی سپہ سالار تھے اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر خالد رضی اللہ عنہ نے خط ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دے کر کہا رات جو خالد رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے دور دمشق میں خلیفہ اول ابو بکر کی رحلت پر روتے گزار دی تھی اس رات دیڑ دو مہینے پہلے مدینہ پر ماتم کے بادل چھانے لگے تھے خلیفہ المسلمین ابو بکر ایسی حالت میں تھنڈے پانی سے نہا بیٹھے جب ان کا جسم گرم اور پسینے میں شرابور تھا فورا انہیں بخار ہو گیا علاج ہوتا رہا لیکن بخار جسم کو کھاتا رہا اگر خلیفہ المسلمین آرام کرتے تو شاید بخار کر درجہ حرارت گر جاتا مگر بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو امور سلطنت میں مصروف رکھا ایک روایت یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں علاج کروایا ہی نہیں تھا انہیں ایک روز دماردانوں نے کہا کہ طبیب کو بلا کر علاج کرائیں میں نے طبیب کو بلایا تھا خلیفہ المسلمین نے کہا اس نے کہا تھا کہ علاج اور آرام کی ضرورت ہے میں نے اسے کہا تھا کہ میں جو چاہوں گا کروں گا میں نے اسے واپس بھی دیا تھا علاج کیوں نہ کر آیا خلیفہ المسلمین آخری منزل پر آن پہنچا ہوں میرے رفیقوں خلیفہ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ نے جو کام میرے سپورٹ کیے تھے وہ اگر سب کے سب پورے نہیں ہوئے تو میرے لئے یہ اتمنان کیا کم ہے کہ میں نے کوتا ہی نہیں کی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں تاریخ گواہ ہے کہ خلیفہ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دو سال تین ماہ کے دور خلافت میں موجزہ نمہ کام کیے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراں بعد ارتداد کا جو فتنہ تمام تر سرزمین عرب پر پھیل گیا تھا وہ ایک جنگی طاقت تھی جسے ختم کرنے کے لئے اس سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تدبر سے اور جنگی فہم و فراست سے مجاہدین اسلام کی قلیل تعداد کو استعمال کیا اور تھوڑے سے عرصے میں ارتداد کے فتنے اور اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا اس کے نتیجے میں ان تمام قبیلوں نے جو ارتداد کے لپیٹ میں آگئے تھے اسلام قبول کر لیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چھوڑا کہ ان میں بیلوس جذبہ ہو اقدار کی حوث اور کوئی ذاتی مفاد نہ ہو تو پوری قوم مجاہدین کا لشکر بن جاتی ہے اور قوم کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو وہ کفر کی چٹانوں کے دل چاک کر دیا کر دی ہے یہ سربراہ سلطنت پر منحصر ہے کہ قوم فتح و کامرانی کی رفاتوں تک جاتی ہے یا زلط اور اسوائی کی اندھیری کھائیوں میں اتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں شورش تھی خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر سو امن و امان قائم کر دیا تھا فتنہ و فساد نہ رہا بغاوت اور شورش نہ رہی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتہائی جرتمندانہ فیصلہ کیا انہوں نے مسلمانوں کو فارس جیسی شہنشاہی کے خلاف اور پھر اسی جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت کے خلاف بھی دیا مجاہدین نے کسرہ کی طاقت کو کچل کر اس کے بے شمار علاقے کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا پھر قیسر روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گئے اور اس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آگئے کسرہ بھی اور قیسر بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے مسلمانوں نے خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ان دونوں دشمنہ نے اسلام کا گھمن توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا انہی جنگوں میں مجاہدین کو فوج کی صورت میں منظم کیا گیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام ایک مذہب کی صورت میں ہی عرب سے عراق اور شام میں نہ پھیلا بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تحذیب بھی پھیلی بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ ایک نئے کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنایا اس سے پہلے تو لوگ فارس اور روم کے کلچر کو ہی تحذیب اور تمدن سمجھتے تھے اور اسے فوراں قبول کر لیتے تھے خلیفہ اول رضی اللہ عنہ جیسے تھک گئے تھے اور پوری طرح سے مطمئن تھے کہ وہ خالق حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخ رو جا رہے ہیں اس دور کی تحریر سے اور موریخین کی تحقیقات سے پتہ جلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا یہ تھا ان کی جانشینی کا مسئلہ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا تھا میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحلت نے اتنی محلت نہیں دی تھی کہ کسی کو خود خلیفہ مقرر کرتے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اور سقیفہ بنی سعادہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان اختلاف پر فتنہ و فساد پیدا ہو گیا تھا یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے اللہ نے امت کا اتحاد میرے ہاتھ پر قائم رکھا خدا کی قسم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس فساد میں نہیں ڈال کر مروں گا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو میں خود خلیفہ مقرر کر کے جان اللہ کے سپرت کروں گا عظیم تھے خلیفہ اول کہ انہوں نے یہ بات سوچ لی تھی اس دور کے تھوڑا عرصہ بعد کہ واقع نگار اور موسیل لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول نے سوچ لیا تھا کہ قبیلوں یا طبقوں یا افراد میں جب اقتدار کی حوص پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کا اتحاد پھٹے ہوئے دامن کی مانند ہو جاتا ہے فوجوں کی پیش قدمی پسپائی میں بدل جاتی ہے پیچھے ہٹتا ہوا دشمن آگے بڑھنے لگتا ہے پھر فوج بھی اقتدار کی جنگ کا ہتھیار بن جاتی ہے اور سالار سلطانی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں مسلمانوں کا وہ دور فتوحات سے مالا مال ہو رہا تھا درشنہ روایات جنم لے رہی تھی اور یہی تاریخ اسلام کی بنیاد بن گئی تھی ابوکر رضی اللہ عنہ کی دور بن نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ قیسر و قسرہ جو پسپائی اور زوال کے عمل سے گزر رہے ہیں اور نیس و نابود ہو جانے تک پہنچ گئے ہیں وہ مسلمانوں کے نفاق سے فائدہ اٹھائیں گے اور عفرید بن کر اسلام کو نگل جائیں گے کیا عمر کو لوگ قبول کر لیں گے ابوکر رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ سے کہا شاید نہ کریں عمر کا مزاج ذرا سخت ہے اپنے احباب سے مشورہ کر لیتا ہوں ابوکر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا تو مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے تو اسے کیسا سمجھتا ہے خدا کی قسم خلیفہ رسول عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں جو تو جانتا ہے جو کچھ بھی تو جانتا ہے کہہ دے ابوکر رضی اللہ عنہ نے کہا خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر بن خطاب سے بہتر ہو لیکن اس کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں رائے میری بھی یہی ہے ابن عوف عبقر رضی اللہ عنہ نے کہا تم سب کو عمر کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے ایسے ہی ہوگا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں کسی پر سختی کرتا ہوں تو عمر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے اور اگر میں کسی کی غلطی یا کوتاہی پر اپنا رویہ نرم رکھتا ہوں تو عمر اس پر سختی کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کب سختی اور کب نرمی کی ضرورت ہے بے شک ایسا ہی ہے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا خلیفہ رسول بے شک ایسا ہی ہے اس بات کا خیال رکھنا ابو محمد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ کسی تک نہ پہنچیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ چلے گئے تو خلیفہ المسلمین نے اپنے ایک اور رفیق اور مشیر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا ابو عبداللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا تجھ پر اللہ کی رحمت ہو کیا تو بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے خلیفہ المسلمین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا خدا کی قسم ابن خطاب کو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے اس لیے کہ میں اپنی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں ٹھوسنا چاہتا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تیری رائے ضرور لوں گا خلیفہ المسلمین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے اور جو علم و دانش اس کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں نہیں ایک اور سوال کا جواب دے دے ابو عبداللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا اگر میں اپنے بات خلافت عمر کے سپورت کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تم سب پر سختی کرے گا ابن خطاب جو بھی کرے گا ہم اس کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیں گے عثمان بن عفان نے کہا ابو عبداللہ اللہ تجھ پر رحم و کرم کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے جو تجھے کہا اور تُو نے جو مجھے کہا یہ کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی اور صحابہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق رائے لی ان میں مہاجرین بھی تھے اور انسار بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے اس گفتگو کا ذکر تک نہ کرے لیکن یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی یہ آئندہ خلافت کا معاملہ تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ سخت طبیعت کے مالک تھے ان کے فیصلے بڑے سخت ہوتے اور وہ بڑی سختی سے ان پر عمل کراتے تھے ان سب نے ایک وفت اس مقصد کے لیے بنایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قائل کریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر نہ کریں جب وفد خلیفہ اول کے پاس گیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے بخار نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اپنے زور سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے خلیفہ المسلمین وفد کے قائد نے کہا ہم کہنے آئے ہیں کہ عمر خلیفہ نہیں ہو سکتا اگر تو نے اس کو خلیفہ مقرر کر دیا تو اللہ کی باز پرس کا تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا عمر کا مزاج ذرا سخت ہے وہ بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے مجھے بٹھاؤ انہوں نے غصہلی آواز میں کہا انہیں سہارہ دے کر بٹھایا گیا کیا تم سب مجھے اللہ کی باز پرس سے اور اس کے غزب سے ڈرانے آئے ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصہ اور نقاحت سے کامتی ہوئی آواز میں کہا میں اللہ کے حضور جا کر کہوں گا کہ میرے رب میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین بندے کو خلافت کی ذمہ داری سنپی ہے اور میں نے جو کہا ہے وہ تمام لوگوں کو سنا دو میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے وہ جو سب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے فیصلے کے خلاف قائل کرنے آئے تھے خاموش ہو گئے اور شرمسار بھی ہوئے کہ انہوں نے خلیفہ المسلمین کو بیماری کی حالت میں پریشان کیا ہے وہ سب اٹھ کر چلے گئے اس سے اگلے روز ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رثمان ابن عفان کو بلایا رثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ کے کاتب تھے ابو عبداللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا لکھ جو میں بولتا ہوں انہوں لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وسیعت ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس وقت لکھوائی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہو رہا تھا ایسے وقت پکا کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور جس نے کبھی سچ نہ بولا ہو وہ بھی سچ بولنے لگتا ہے میں اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی قصر نہیں رہنے دی اگر عمر نے تم پر زیادتی کی اور عدل و انصاف نہ کیا تو وہ ہر انسان کی طرح اللہ کے حضور جواب دے ہوگا مجھے امید ہے کہ عمر عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں تمہاری بھلائی اور بڑائی کے سوا اور کچھ نہیں سوچا وسیعت لکھواتے لکھواتے عبقر رضی اللہ عنہ پر غشی تاری ہو گئی تھی انہوں نے یہاں تک لکھوایا میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو اور وہ غشی میں چلے گئے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خود یہ فقرہ مکمل لکھ دیا تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی قصر نہیں رہنے دی عبقر رضی اللہ عنہ ہوش میں آگے ابو عبداللہ عبقر رضی اللہ عنہ نے کہا پڑھ جو میں نے لکھوایا ہے عثمان بن عفان نے پڑھ کر سنایا اللہ اکبر عبقر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم تم نے جو سوچ کر لکھا ہے وہ سوچ غلط نہیں تھی تم نے یہ سوچ کر عبارت پوری کر دی کہ میں غشی کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو نامکمل وسیعت خلافت کے لئے جھگڑے کا باعث بن جائے گی بے شک خلیفات المسلمین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہی سوچ کر عبارت مکمل کر لی تھی اللہ تجھے اس کی جزا دے عبقر رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے عثمان بن عفان کے الفاظ نہ بدلے اور وسیعت مکمل لکھوا دی مجھے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے چلو خلیفات المسلمین رضی اللہ عنہ نے کہا ان کے مکان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا وہ دروازہ کھولا گیا نماز کا وقت تھا بہت سے لوگ مسجد میں آ چکے تھے عبقر رضی اللہ عنہ کی زوجہ اسما بن تعمیس دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر مسجد والے دروازے تک لے گئیں نمازیوں نے انہیں دیکھا تو متوجہ ہوئے میرے بھائیوں عبقر رضی اللہ عنہ نے نقاحت کے باوجود بلند آواز سے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کیا تم اس شخص پر راضی ہوگے جسے میں خلیفہ مقرر کر دوں میں نے اس میں تمہاری بھلائی سوچی ہے اور اپنے کسی رشتدار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا میرے بعد عمر ابن خطاب خلیفہ ہوگا کیا تم سب اس کی اطاعت قبول کروگے ہاں خلیفہ تل مسلمین بہت سی آوازیں سنائی دی ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں ہم ابن خطاب کی اطاعت قبول کریں گے اس کے بعد عبقر رضی اللہ عنہ نے وسیعت پر اپنی مہر ثبت کر دی عبقر رضی اللہ عنہ کا پیشہ تجارت تھا لیکن خلافت کا بوجھ کندوں پر آ پڑا تو تجارت کی طرف توجہ نہ دے سکے گزر اوقات تو کرنی ہی تھی انہوں نے اپنے کمبے کے لیے بیت المال سے کچھ الانس منظور کروا لیا تھا اب جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ان کی جو تھوڑی سی زمین ہے وہ ان کی وفات کے بعد بیچ کر یہ تمام رقم جو وہ گزارے کے لیے بیت المال سے لیتے رہے ہیں بیت المال میں جمع کرا دیں سب میرے قریب آ جاؤ اوبکر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت اہل خانہ کو بٹھا کر کہا مجھے صرف دو کپڑوں کا کفن پہنا کر دفن کرنا تم دیکھتے رہے ہو کہ میں ایک ہی کپڑا پہنتا تھا اس کے ساتھ ایک کپڑا اور ملا لینا ان کپڑوں کو پہلے دھو لینا ہم تین نئے کپڑے لے سکتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کفن تین کپڑوں کا ہوتا ہے نہیں عزیز بیٹی اوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کفن تو اس لیے ہوتا ہے کہ جسم سے کوئی مواد اور نمی نکلے تو اسے کفن چوس لے کفن پرانے کپڑوں کا ہوا تو کیا نئے کپڑے پہننے کا حق زندہ لوگوں کا ہے مجھے غسل اسما بن تعمیس یعنی زوجہ دے گی اگر اکیلے غسل نہ دے سکے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے لے اتنے میں اندر اطلاع گئی کہ عراق کے محاذ سے محسنہ بن حارسہ آئے ہیں گھر کے کسی فرد نے کہا کہ خلیفات المسلمین اس وقت بات کرنے کے قابل نہیں خلیفات المسلمین نے قدر درشت لہجے میں کہا اسے آنے دو وہ بہت دور سے آیا ہے جب تک میرا سانس چل رہا ہے میں اپنے فرائض سے کتا ہی نہیں کر سکتا محسنہ کو اندر بلائیا گیا انہوں نے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی تو پشے مان ہوئے اور بات کرنے سے جھجکنے لگے مجھے گناہگار نہ کر ابن حارسہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہو سکتا ہے تو مدد لینے آیا ہو میں اگر تیرے لیے کچھ نہ کر سکا تو اللہ کی باز پرس پر کیا جواب دوں گا یا خلیفات المسلمین مسلم بن حارسہ نے کہا محاذ ہمارے قابو میں ہیں حالات ہمارے حق میں ہیں لیکن تعداد کی کمی پریشان کرتی ہے مسلمان اب اتنے نہیں رہے کہ انہیں فوج میں شامل کر کے محاذوں پر بھیجا جائے جو جہاد کے قابل تھے وہ پہلے ہی محاذوں پر ہیں خلیفات المسلمین کے حکم سے ان لوگوں کو مجاہدین کی صفوں میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا تھا جو مرتد ہو گئے تھے میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور محاذوں پر جانا چاہتے ہیں کیا خلیفات المسلمین انہیں فوج میں شامل ہونے کی اجازت دیں گے ابن خطاب کو بلاؤ خلیفات المسلمین نے کہا عمر دور نہیں تھے جلدی آگے ابن خطاب خلیفات المسلمین نے عمر رضی اللہ عنہما سے کہا ابن حارسہ مدد مانگنے آیا ہے یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کر اور اسے فوراں مدد دے کر محاذ پر روانہ کر اور اگر میں اس کے دوران فوت ہو جاؤں تو اس کام میں رکاوٹ نہ ہو عربوں میں رواج تھا کہ باتیں شاعرانہ وقت کی چند باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں ان کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ لگی بیٹی تھی انہوں نے باپ کو نزہ کے عالم میں دیکھ کر اس وقت کے ایک شاعر حاتم کا ایک شعر پڑھا نزہ کا عالم تاری ہوتا ہے سانس نہ آنے سے سینہ گھٹنے لگتا ہے تو دولت انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی نہیں بیٹی ابقر رضی اللہ عنہ نے نحیف آواز میں کہا ہمیں دولت سے کیا کام اس شعر کے بجائے تُو نے قرآن کی یہ آیت کیوں نہ پڑی تجھ پر نزہ کا عالم تاری ہو گیا ہے یہی وہ وقت ہے جس سے تُو ڈرہ کرتا تھا ابقر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو انہیں آخری ہچکی آئی انہوں نے سرگوشی میں یہ دعا کی یا اللہ مجھے مسلمان کی حیثیت میں دنیا سے اٹھانا اور بعد از مرگ مجھے صالحین میں شامل کرنا یہ خلیفہ اول ابقر رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے دن سوموار تھا سورج غروب ہو چکا تھا تاریخ 22 اگس 634 اسمی پر مطابق 21 جماعت الآخر تیرہ حجری تھی رضی اللہ عنہ اسی رات دفن کر دینے کا فیصلہ ہوا ابقر رضی اللہ عنہ کے وسیعت کے مطابق ان کی زوجہ اسما بنت عمیس نے غسل دیا میت پر پانی ان کے بیٹے عبد الرحمن ڈالتے جاتے اور عبد الرحمن کی والدہ غسل دیتی جاتی غسل کے بعد وہ چارپائی لائی گئی جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک قبر تک پہنچایا گیا تھا اس چارپائی پر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا اور جنازہ مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور ممبر کے درمیان رکھا گیا نماز جنازہ کے امامت عمر رضی اللہ عنہ نے کی مدینہ کی وہ رات سوگوار تھی گلیوں میں ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دیتی تھی رات بھی روحی رہی تھی وہ عظیم ہستی اس دنیا سے اٹھ گئی تھی جس نے اسلامی سلطنت کی نہ صرف منیادیں مضبوط بنائی تھی بلکہ ان پر مضبوط عمارت کھڑی کر دی تھی اوبکر رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفن کیا گیا قبر اس طرح کھو دی گئی اوبکر رضی اللہ عنہ کا سر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے ساتھ تھا اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ رسول کی وہ رفاقت جو انہوں نے زندگی میں قائم کی تھی وفات کے بعد بھی قائم رہی اوبکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اب خلیفہ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے روز ہی جو پہلا حکم جاری کیا وہ خالد رضی اللہ عنہ کی معذولی کا تھا انہوں نے تحریری حکم نامہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام قاسد کے ہاتھ بھی دیا خالد اب سالار اعلی نہیں بلکہ نائب بنا دئیے گئے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ کسی مفتوح علاقے کے امیر نہیں بن سکتے تھے مدینہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دوسرے دن مسجد نبوی میں نماز کی امامت کی اور خلیفہ کی حیثیت سے پہلا خطبہ دیا انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی قوم اس اونٹ کی مانند ہے جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اسے جہاں بٹھا دیا جاتا ہے وہ اسی جگہ بیٹھتا ہے اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا ہے رب کعبہ کی قسم میں تمہیں سرات مستقیم پر چلاوں گا انہوں نے خطبے میں اور بھی بہت کچھ کہا اور آخر میں کہا میں نے خالد ابن ولید کو اس کے عہدے سے معذول کر دیا ہے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس فوج کے سالار اعلیٰ اور شام کے مفتوحہ علاقوں کے امیر ہیں مسجد میں جتنے مسلمان موجود تھے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے بعض کے چہروں پر حیرت صاف دکھائی دے رہی تھی وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے خالد رضی اللہ عنہ کی فتوحات تھوڑی اور معمولی نہیں تھی اوبکر رضی اللہ عنہ ان کی ہر فتح اور ہر کانامہ مسجد میں بیان کرتے تھے اور یہ خبر تمام تر عرب میں پھیل جاتی تھی خالد رضی اللہ عنہ کی زیادہ تر فتحات موجزہ نمہ تھی اس طرح خالد رضی اللہ عنہ سب کے لیے قابل احترام شخصیت بن گئے تھے مگر عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی خالد رضی اللہ عنہ کو معذول کر دیا ہر کوئی عمر سے پوچھنا چاہتا تھا کہ خالد نے کیا جرم کیا ہے جس کی اسے اتنی سخت سزا دی گئی ہے ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پوچھے بغیر عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی مخالفت کرنا چاہتے تھے لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ سے باز پرس کرتا سب جانتے تھے کہ عمر اوبکر رضی اللہ عنہ جیسے نرم مزاج نہیں اور ان کی طبیعت میں ذرا سختی بھی تھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین